بسم اللہ الرحمن الرحیم میاں محمد نواز شریف کی حالت اس وقت انتہائی تشویشناک ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کی جو بیماری ہے وہ جب وہ وزیراعظم تھے تب سے بیچھے رہی تھی اور ان کے اپنے صحت کے حوالے سے بہت سے ایسے مسائط ہیں جو ان کے صحت کے ساتھ جڑھا ہوئے ہیں لیکن جو موجودہ اس وقت کے جو حالات ہیں یا اس وقت کے جو صورتحال ہے یہ انتہائی افسوسناک بھی ہے اور تفتیشناک بھی ہیں اس کا ریزن یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو اس وقت مدروں کا جو ڈاکٹروں کے مطابق یا وہاں پہ جو ہمارے ان کے اپنے جو ڈاکٹرز ہیں یا جو میڈیکل ٹیم ہیں جتنی بھی ان کے حق میڈیکنی بھی مدر بورڈز بنے ہیں ان سب نے ان کو ایک ایسے حالات کو قرار مد نظر قرار دے دیا ہے کہ اس حالات میں ان کو مطلب ایک ہر طریقے ایک چوبیس منٹے مطلب اس کا علاج کیلئے مطلب کام بھی کرنا چاہیے اور مطلب ڈاکٹرز بھی مطلب اس کے لئے اتہائی زیادہ پریشان پون ہے اور ان کی فیملی اور پاکستان مسلم لیگ پوراں پوری مسلم لیگ بلکہ پورے پاکستان اس وقت پریشان ہے کہ مطلب ان کے صحت کے لئے اور ان کی صحت کی یہ دعا گو ہیں ہم بھی اور ہماری پوری پارٹی بھی لیکن افسوس ہے جودہ حکومت پہ اور افسوس ہے ان کی نیت پہ کہ ایک بندہ اسپتال میں پڑا ہوا ہے اور ایک اسپتال میں مطلب اس کے جو حالات ہیں مطلب وہ کسی سے دھکی چکی نہیں ہیں لیکن وہ اس بیماری کو کس طرح ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور کس طرح بےہودہ باتیں کر رہے ہیں ان کی صحت کے لئے ڈیلوں کی باتیں کر رہے ہیں تو یہ انتہائی افسوس نہیں ہے بلکہ پاکستان میں ممکن ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن ہمارا جو مطالبہ ہے یا جو ہم لوگ مطالبہ کرتے ہیں ہم مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ نیہ نواز شریف ہے کون نیہ نواز شریف اس ملکتی بار وزیر آزم ہے اور نیہ نواز شریف وہ ہے جس نے اس ملک کی تاریخ کو بدلا ہے جس نے اس ملک کو ترقی کی طرف گامزن کرنے میں اہم گردار آدھا کیا ہے نیہ نواز شریف وہ ہے جس نے آج سی پہ کی وجہ سے پیوری دنیا جب آپ کی طرف کی توجہ ہے نیہ نواز شریف وہ ہے جس نے اس ملک سے دیشت کر دی کہ جیسے ناسور کو ختم کیا نیہ نواز شریف وہ ہے جس نے کیراچی میں آپ کے حالات کیا تھے تو آپ ان ساری قربانیوں کو ان ساری خدمتوں کو ان ساری اس ملک کے لیے جو جہد ہے ان سب کو آپ اپنے مقاصد کے لیے اپنی سیاسی مقاصد کے لیے اپنے سیاسی صد کو چمکانے کے لیے ایک سائٹ پر رکھیں اور اس کو ایک ایسی گناہ کا آپ صلاح دے رہے ہیں جس میں گناہ میں وہ شاملی نہیں ہیں ہمارا مطالبہ حال یہ ہے کہ میاں نوازشریف کو آپ نے جن بھی حوتوں کے کہنے پر یا جن بھی معاملات کے اس پر آپ نے جیل میں رکا ہوا ہے کیا اس حدالت میں کوئی ایک کیس پر ثابت ہوا ہے کوئی ایک گناہ اس پر ثابت ہوا ہے کوئی ایک جرم آپ بتا دیں کوئی ایک کرپشن کی داستان آپ بتا دیں کوئی ایک چیز ایسے بتا دیں آپ مشرف دور سے سٹارٹ کر کے ابھی 2019 پر کڑا کر دیں کہ یہاں میں کونسی ایسا کرپشن کا کیس ہے جو میاں نوازشریف پر ثابت ہے ہم خالی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ثابت کر دو جو سزار اس قانون آئین کے مطابق بندی ہے اس کو دے دو لیکن ثابت کر دو آپ تو اس کو عذیت دے کے آپ تو اس کو مطبع ایک ایسے سزار میں مطبع اپنی قانونیں مطبع جو آپ کے مقاصد ہیں کہ جو اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے آپ نے اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے کونسا آپ جس جج نے اس کو سنا تھا اس جج کا بیان دے کے لئے اس جج نے ثابت کر دیا کوئی ایسی جرم ثابت نہیں ہوا تو ہم خالی یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں اور اس پہ مطبع ہم بات بھی کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کے اوپر گناہ ثابت کر دو کہ اس کو سزار دے دو آپ نے میاں نواز شریف پہ گناہ ثابت نہیں ہے آپ نے اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے اور اس جیل میں ڈالنے کی وجہ سے آپ اس کے لئے ایک سازش کر رہے ہیں وہ سازش اس مل کے خلاف ہے کیونکہ میاں نواز شریف ہی ہے جس نے اس مل کا رخ بدلہ ہے تو آپ اس سازش میں جو جو بھی اس قاضی میں دار ہوگا میاں نواز شریف کو صدا پہنچا تو یہ قوم ان لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی جو اس وقت اس پرابیڈنڈے کا حصہ ہیں جو اس وقت اس پورے منصوبے کا حصہ ہیں جو اس وقت موجودہ ملک میں چل رہا ہے